بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر ٹینل ہات فلیم آج میں آپ کو بتاؤں گی آلو کے سمو سے کیسے بنائے جاتے ہیں یہ ایک ٹریڈیشنل دش ہے پاکستان میں بہت شوق سے کھائی جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں یہ ڈش کیسے بناتی ہوں اس کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہے ڈیڑھ کپ اس میں آپ میدہ لیں گے ہاف تی سپون اس میں سالٹ جائے گا یعنی نمک ہاف تی سپون اجوائن اور فور ٹیبل سپون اس میں کوکنگ آئل جائے گا اور ڈو کو گوننے کے لیے پانی تو سب سے پہلے ہم اس میں میدہ ایڈ کریں گے ڈیڑھ کپ ہم نے ڈالا اس میں میدہ ہاف تی سپون جائے گا اس میں سالٹ ہاف تی سپون اس میں جائے گی اجوائن اور ان چیزوں کو اچھی طرح سے ہم پہلے مکس کریں گے اس کے بعد ایڈ کریں گے ہم اس میں کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل کو بھی اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیں گے دیکھئے اس میں اتنا کوکنگ آئل ہم نے ڈالنا ہے کہ جب یہ مکس کرنے کے بعد ہم اس کو یوں ہاتھ میں ٹائٹ کریں تو یہ اکٹھا ہو جائے اب اس میں ہم ڈالیں گے پانی تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کو گوندیں گے کیونکہ ہم نے اس کی سخت ڈو تیار کرنی ہے اس کو ہم نے بہت نرم نہیں گوننا سخت گوننا ہے اور بہت زیادہ نہیں گوننا یہ دیکھئے سارا ایک سخت سا ڈو ہمارا گوند کے تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک باول میں رکھ کے نیپکن کے ساتھ کور کر دیں گے اور آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے ڈو کو ہم نے تیار کر کے کور کر کے رکھ دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اب اتنی دیر میں ہم اس کی تیار کریں گے فیلنگ اس کے لیے ہمیں چاہیے آلو تین آلو میڈیم سائز کے وائل کر کے پیل کر لیے اس کے بعد اس میں جائیں گے ایک میڈیم سائز کا پیاز بھاریک چوپ کیا ہوا کوکنگ آئل اس میں جائے گا ٹو ٹی بل سپون ون ٹی سپون سالٹ یعنی نمک اس کے بعد ریڈ چلی پاوڈر اور ریڈ چلی فلیکس یہ دونوں چیزیں ہاف ہاف ٹی سپون جائیں گی ان کو آم کام یا زیادہ کر سکتے ہیں کیومن سیڈز یعنی زیرہ ون ٹی سپون ڈرائے کورینڈر ون ٹی سپون اس کو بھی میں نے تھوڑا سا موٹا موٹا سا پیس لیا یا کوٹ لیا ون ٹی سپون جائے گا اس میں چاٹ مسالہ پاوڈر اس کے بعد اس میں دو سبز مرچیں باری باری کارٹلی اور دھنیا سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ آلووں کو ہم چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کارٹ لیں گے آلووں کو کیوبز میں کارٹ لیا ہے اب ہم ان کو تھوڑا ایسا چولے پر پین میں پکاتے ہیں تو سب سے پہلے پین رکھا چولے پر اس میں ایڈ کریں گے پینگ آئل اس میں جائے گا ون انین جو ہم نے چاپ کیا تھا اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کیومن سیٹس یعنی زیرہ اور ون ٹی سپون کورینڈر یعنی کہ خوشک دھنیا یہ دونوں چیزیں ڈال کر ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے تاکہ ان کی ایک زیرے کی پیاری سی خوشبو آئے صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے پیازوں کو میڈیوم ٹو سلو ہیٹ پر فرائے کیا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک ون ٹی سپون ہاپ ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر اور ہاپ ٹی سپون چیلی فلیکس اور چاٹ مسالہ پاورڈر یہ چیزیں ایڈ کرنے کے بار ہم ڈال دیں گے اس میں جو پوٹیٹوز کو بوائل کر کے ہم نے کیوبز میں کاتا تھا ان کو ڈالیں گے اس ٹائم پہ آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی ایک پنچ حلدی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے کلر کو زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے چلیئے اب ہم اس میں ڈالیں گے سبز دھنیا اور سبز مرچے اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد چولے کو ہم کر دیں گے بند اور ایک میشر کے ساتھ اس کو ہلکا ہلکا میش کر دیں گے اس کی ہم نے بالکل پیسٹ نہیں بنانی بس اس کو ہلکا ہلکا سا میش کر کے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں یہ لک اس کی آئے گی اب ہم اس کو پھلنگ کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈو کو دیار کر کے رکھے ہوئے آدھا گھنٹا ہو چکا ہے یہ سیٹ ہو چکی ہوگی ہم اس کو اب بورڈ پر رکھ کے ہلکا سا نیٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں اس کو کرنا نیٹ کرنے کے بار اب ہم اس کے اس کو کٹ کر لیں گے ہم نے بڑے سائز کے سموسے بنانے ہیں اس لیے اس کے فور بالز بنائیں گے ہم ہم ان کو بال کی شکل دے دیں گے اس طرح سے ان کے بالز بنا کے ہم رکھ لیں گے اس آٹے کے چار بالز بن گئے اب ہم ان کو لیں گے اور اس کو بیل کر ایک چھوٹی روٹی کی شکل دے لیں گے اس سائز کی روٹی ہم نے بیل کر تیار کر لیا اب ہم اس کے سینٹر میں سے یوں کٹ لگا کے دو پیس کر لیں گے فلنگ تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا یہاں پانی لگا کر یوں اس کی بنائیں گے شیپ اس میں ہم ڈالیں گے اب فلنگ اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے بھریں گے اور پھر اس کے کناروں پر لگائیں گے سارا ہلکا سا پانی اور یوں ہم اس کو پکڑ کر بند کر دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے یہ ایک سموسہ ریڈی ہے اسی طرح باقی تمام سموسے بنا کر ہم ریڈی کر لیں گے ڈیڑھ کپ مہدے سے یہ آٹھ سموسے بن کر تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کو فرائے کرتے ہیں ایک دیپ پین میں ہم نے زیادہ سا آئل ڈال کے رکھا ہے کیونکہ سموسے بڑے والے ہمیشہ ڈیپ فرائے ہوتے ہیں اب ہم اس میں آئل جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا اس میں ہم سموسے ڈالتے جائیں گے ایک ٹائم میں میں فور سموسے فرائے ہونے کے لئے ڈال رہی ہوں ہیٹ آپ نے میڈیم ٹو سلو رکھ نہیں ہے اس کو ہیٹ کو تیز نہیں رکھ نہ ان کو سلو ہیٹ پر پکنے دینا ہے اور پہلے دفعہ میں بہت جلدی ان کی سائیڈ نہیں پلٹ نہیں جب تھوڑا سا ایک سائیڈ پک جائے گی پھر آپ نے ان کی سائیڈ چینج کرنی ہے اب ہم ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ دیکھئے آرام سے ان کی سائیڈ چینج کی اور ان کو بلکل سلو ہیٹ پر فرائے کر لیں گے سموسے فرائے ہو گئے ہیں ریڈی ہیں اب ہم ان کو تو مزیدار سے آلو کے سموسے ریڈی ہیں آپ اس ریسپی کو فالو کرتے ہوئے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ